رمضان کرنے کے لئے ہم نے مدعو کیا ہے حضرت مولانا مفتی صیف اللہ صاحب کو آپ حافظ ہیں عالم ہیں مفتی ہیں جامعہ ترشید کے استاذ ہیں اور جامعہ ترشید کے استاذ الحدیث بھی ہیں اور اس کے سازر تخصصات کے فیکلٹی ممبر ہیں نمل یونیورسٹی سے ایم ای انگلیش ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایم فل بھی کر رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے آپ خیریت سے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آخری عشرے کی اتنی اہمیت کیوں ہیں اس کی فضیلت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل مسلمانوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ایک انتہائی اہمیت کی حمل چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے آخری عشرہ کے بارے میں معمول کیا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے یعنی عبادت خوب احتمام سے کرتے تھے اور راتوں کو شبے داری کرتے تھے اور ساتھ یہ کہ گھر والوں کو بھی جگاتے تھے پوری رات عبادت میں گزرتی تھی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرہ میں اتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے کہ اس کی نظیر اور دنوں میں نہیں ملتی کسی اور مہینے میں یا کسی اور عشرے میں کسی اور دنوں میں ایسا عبادت نہیں کرتے تھے جیسا ان دنوں میں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عسوہ سے اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ یہ اتنی اہم چیز ہے یعنی اگر کوئی تھوڑی اہمیت کی عمل چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے زبانی بیان کر دیتے یہ بہت اہم چیز ہے لیکن آپ نے خود اپنے عمل سے اپنے گھر والوں کو جگا کر پوری امت کو بتا دیا کہ یہ بہت قدر والی اور بہت اہمیت والی بہت فضیلت والی چیز ہے اور ظہر ہے کہ آخری عشرے کے اندر آخری دس دنوں کے اندر شب قدر بھی ہے لیلت القدر بھی ہے اور اسی مہینے کے اندر جو مسنون اعتقاف ہے اسی آخری عشرے کے اندر وہ بھی ہے اور اسی طرح جو ہے اس میں یعنی کافی چیزیں رمضان شریف کے نزول کا مہینہ تو رمضان ہے لیکن جو علماء کرام اور محدثین فرماتے ہیں کہ جو مکمل قرآن مجید اترا ہے نازل ہوا ہے تو وہ شب قدر میں اترا ہے خود قرآن مجید میں بھی آئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَنْزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا تو ظہر ہے کہ جو لیلت القدر ہے وہ اسی آخری عشرے میں ہے تو ان ساری چیزوں کے وجہ سے یہ جو آخری عشرہ ہے انتہائی اہمیت اور فضیلت کا حمل ہو جائے جب مجید سب یہ بتائیے یہ تاقرات کی کوئی خاص اہمیت ہے خاص فضیلت ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لیلت القدر میں عبادت کر لے شبے داری کرے تو اس کے پچھلے تمام کو نہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت نے فرمایا لیلت القدر خیرو من الف شہر کہ یہ ہزار مہینے سے بہتر ہے ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہے اچھا ہمارے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے ہم نے سنا ہے لوگ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ایک رات تریاسی سال اور چار مہینے کے برابر ہے جی جی کیوں اس لیے کہ ہزار مہینے کے تریاسی سال چار مہینے بڑھتے ہیں حالانکہ یہاں پہ قابل توجہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ایک رات ہزار مہینے کے برابر ہے نہیں بلکہ کہا گیا یہ ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہے اور ہزار مہینے سے کتنی بہتر ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کو بیان کرنے والا کون ہے اللہ رب العزت تو جب اللہ رب العزت جیسی سخی ذات کریم ذات رحیم ذات وہ کہے گی کہ یہ صرف ہزار مہینے نہیں ہزار مہینے سے کہیں بڑھ کر آئے تو اس کی عظمت یہ ہزار مہینوں سے بہت زیادہ ہے اچھا ہزار مہینے کا ذکر کیوں آیا ہزار مہینے کا ذکر اس لئے آیا کہ صحابہ اکرام کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تذکرات کیا کہ پرانی امتوں میں پچھلی امتوں میں قوموں میں ایک آدمی تھا وہ ہزار سال جہاد کرتا رہا تو صحابہ اکرام کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ ہم بھی اتنے زیادہ عرصہ اتنے لمبے دورانیہ پر مشتمل عبادت کریں اور ہماری زندگیاں یہ تو ساٹھ سے ستر سال حدیثیر میں کہ میری عمت کی جو عمومی نارمل یہ ساٹھ ستر سال تو اب اتنی زیادہ عبادت کیسے کی جائے اور اتنی فضیلت کو کیسے پیا جائے تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی دل جوئی کے لیے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہو کہ یہ جو لیلت القدر ہے یہ ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے تو تم اگر اس ایک رات کو پا لو اس کی قدر کر لو تو گویا کہ تم نے ہزار مہینے کی عبادت سے بڑھ چڑھ کر پایا اچھا یہ اس پس منظر کو جب دیکھا جائے نا جیسے کوئی آدمی کسی کے سامنے تذکرہ کر رہا ہو کہ جب میں فلان جگہ پر تھا تو مجھے اتنی تنخواہ ملتی تھی کسی کمپنی کے پاس کسی بڑے بزنس مین کے پاس جا کر کہہ رہا ہو کہ میں فلان جگہ پر تھا تو مجھے اتنی تنخواہ ملتی تھی آپ اتنی دیں گے یا نہیں دیں گے اور وہ جوش میں آ کر کہتا ہے یہ کیا ہم اس سے بہت زیادہ آپ کو دیں گے تو آپ خود اندازہ لگیں کہ اس سے کتنا تو دنیا کے عام انسان بھی اس سے کتنا زیادہ ایک بڑی چیز سمجھتے تو وہ بندہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے بہت کچھ دیا جائے گا پچھلی تنخواہ بھول جاؤں گا تو اللہ رب العزت نے اس امت کی دل جو یہ کے لئے کہا کہ تم پرانی امت ان کے بارے میں سنتے ہو کہ ان کی عمریں لمبی تھی اور بہت عبادت کرتے تھے میں تمہیں ایسی رات دے رہا ہوں جو ہزار مہینے سے بھی بڑھ کر ہے اور کہنے والی ذات جب اللہ رب العزت کی ہے تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ہزار مہینہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں اچھا ویسے ایک اور بات میں میں ساتھ میں کہتا چلوں کہ عربوں کے ہاں جو بڑا عدد شمار ہوتا تھا اس زمانے میں وہ الف ہوتا تھا ایک ہزار اچھا اگر زیادہ بیان کیا جاتا تو کہتے تھے مثلا لاکھ کو بیان کرنا تھا تو اس دور میں لاکھ کے لئے کوئی خاص سپیسیفک ورڈ نہیں تھا بس اس کے لئے یوں تھا کہ لاکھ جس نے کہنا ہو تو اس کے لئے میرا تو الف اگر کسی نے کروڑ کہنا ہو فرض کرو تو اس کے بعد جو ہے نا الف و الف اس کے الف کو بنیاد بنا کر آگے بتایا جاتا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تذکرہ کیا صحابہ کرام نے اپنے جذبے کا اظہار کیا اور اللہ تعالی نے کہا کہ الف جو عدد تھا تو کہا کہ الف مہینے سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بہت زیادہ ہے لا محدود ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے اور جو آپ کا پوائنٹ ہے جو آپ نے پوچھا ہے اس کی طرف میں ہی آ رہا ہوں کہ تاک راتوں کی کیا اہمیات ہے تاک راتیں صرف آخری عشرے کی مراد ہیں یا پورے مہینے کی مراد ہوتی ہیں جی آخری عشرے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو اس آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اور وہ پانچ راتیں ہیں تو اس میں بھی اس حوالے سے ان کی اہمیات ہیں کہ ان پانچ راتوں میں سے کسی ایک رات شب قدر ہوتی ہے اچھا اب اس میں حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے جڑے رہیں میری عبادت کرتے رہیں ان پانچ میں سے ایک رات تو شب قدر ہے وہ تو ان کو مل گئے لیکن باقی چار راتیں بھی شب قدر کے جذبے سے اور اس کی تلاش میں میری عبادت کرتے رہیں گے تو چار کا موقع بھی مل گیا ورنہ متعین کر کے بھی بتایا جا سکتا تھا تو تاک راتیں اس حوالے سے اہم ہیں کہ ان میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر پائے جانے کی بشارت دی ہے اور کہا کہ انہی میں تلاش کرو تو یہ ان کی اہمیت کا پہلو ہے شکریہ مولانا صف اللہ صاحب آپ نے بہت اہم گفتگو کی آخری عشرے کے حوالے سے تاک راتوں کے حوالے سے شب قدر کے حوالے سے ناظرین جیسے کہ مفتین صف اللہ صاحب نے بتایا ہے کہ تاک راتوں کی آخری عشرے کے بڑی اہمیت ہے پوری آخری عشرے کے بڑی اہمیت ہیں تو آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے تو آپ نے آخری عشرہ جو ہے بڑی عبادت کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے اپنے آپ کو ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا کر گزارنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے دیکھتے رہے ہیں جٹیان میڈیا ہوس کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ اللہ حافظ